تو یہ ہے دوستو تحلیہ کا نظارہ اور یوٹن مار کے بھائی یہی ہے پیٹرو مہتہ نیفٹ کا یہی سے بھروا لیں گے تیل تو دوستو یہ دکھو گھڑی ہیں یہ نیوی فورس کی ہے ایک سو پچاس ریال کی یہ بھی ایک سو پچاس کی ہے وہ کتنے کی دکھاؤ یہ ہے ایک سو نبی ریال کی اور بھائی یہاں پہ ہے بلکل ایک دم سنناٹا یار ایسا لگ رہا ہے یہاں تو کوئی شاپنگ ہی نہیں کرنے آ رہا ہے یار ورنہ یہاں پہ تو بھائی پائر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے سب دیکھو بہت سنناٹا ہے یہاں پہ اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہے بلکل خیریت سے ہوں گے تو ایک نیو لوگ میں دوستو آپ کا سوگت ہے اور بھائی آج ہے رمضان کا آخری جمعہ تو آج ہے البدہ دوستو تو بھی چل رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھائی رمضان کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگ تو کام مشروب رہے نہ عبادت کر پائے نہ کچھ اور آج آگے بھائی جمعہ تو ابھی سکیل بھائی کے روم پر آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں سکیل بھائی بھائی چینی ہے تو ان کو بھی ساتھ لے لے کی کی بولے تھے نا سکیل چل لو اچھے چلو ٹھیک تو سکیل بھائی ابھی جو میں وجو کر رہے ہیں اور قدبہ میرے ساب سے شروع ہو گیا ہے دوستو ابھی چلتے مسجد تو ابھی دوستو اجان ہو رہی یہ قدبے کی ابھی قدبہ شروع نہیں ہوا ہے اور سب گاڑیاں آنے لگی ہیں ہاں 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 تو دوستو ابھی چار بچ کے چھتیس منٹ ہو گیا ہے اور بھائی ہم نماز پڑھ کے آئے تھے سو گئے تھے آکے اس کے بعد میں جو ہے ابھی پون آئے تب اٹھے ہیں اور میڈم کا پون آئے تب پہدی کی جو ہم کو کھل تمیز دا دی جائے گیا تو ابھی اتنی ٹیم کھل تمیز پانچ بجے پون کرتی ہے ہم نے رہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے مگا کے رکھ لیتی ہیں ہم نے چلتے ہیں پھل دا کے دے لیتے ہیں جب دی تھی یہ پیسے جو کی نئے نوٹے کروا کے لائی یہ پتانے کہاں سے کھالا کے وہاں کہہ رہی تھی کھالا کے وہاں دے دو جائے لیکن کون کرے بات میں کی کھالا ہے نہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لو بات میں جب جب کون کریں گے ہم جب آ جائیں گے کھانا تو دے آتا ہے کھل 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 کھلوکہ سے کھل تمیز لینے تے جن کے تو ابھی دوستو آ چکے ہیں طریق ملک پہ میڈم کی دوست کے وہاں اور ابھی اتار دیا یہاں پہ تو کہنے لگی کہ نماز پڑھ لو پڑھی دشاں کی تم نے پڑھی کی نیم نیتا نہیں تم نے اجزان ہو رہی تھی اور فون کر دیا تو کہاں نماز پڑھیں گے تو کہنے لگی ٹھیک اچھا نماز پڑھ لو نماز پڑھ کے ترنت فون کرو ہم کو جانا ہے کہاں لیا تو کہہ لیاں جو ہے مال نہیں جانا ہے آج کے بل پر جانا ہے جسے دکانوں پر جانا ہے سب جگہ ادھر ادھر گھوم کے کچھ نہ کچھ جو بھی شاپنگ کرنا ہوگا تو کہہ لیے نماز پڑھ کے ترنت فون کرو تو ابھی چل رہا ہے اور اس میں ہی مسجد ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے گھر کے پاس نہیں اور مسجد بھی آگئی ہے یہ یہ دوستو سامنے مسجد ہم کو لگنا نماز تو ہو گئے ہوگی کہ یہ نو بچ کے دس منٹ گیارہ منٹ ہو گیا یہیں پہ لگا دیں گے روٹ کے کنارے یہیں پہ نماز پڑھنے کے بعد میں بھی آ جائیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو چلتے ہیں دوستو سوک اور دیکھتے ہیں میڈم کہاں جائے گی اور آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں تو بنے رہے ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لینا ابھی آگئے نماز پڑھ دیئے گیٹ پہ لگا دیئے گاڑی میڈم کے سہلی کا یہ الگ پورا ہی مارا ہے تو ابھی نکلے گی تو پھر گیٹ پہ لے کے جائیں گے گاڑی ابھی فی الحال ادھر ہی کھڑے ہیں سائیڈ میں ساڑھے نو بچ چکا ہے بھی اور آپ تحلیہ کی طرف بتا رہی ہیں کہیں جانے کے لئے تو دکان مطلب بتا رہی ہیں محل محل دیکھنا ہے مطلب دکان دکان ٹہلنا ہے تو جو سمجھ میں آئے گا تحلیہ میں بہت ساری دکانیں ہو سکتا ہے کہیں بھی جا سکتی ہیں ابھی ہم بھی دیکھیں کہاں جائیں گی یہ تو مشکول مار دیا ہے آکے گاڑی لگا دیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں تو ابھی دوستو آ چکے ہیں سوکشاتھی سوکشاتھی میں یہ ہے یا بلاس اور بھائی یہیں اتار دیا ہے ہم سے کہہ رہی تھی کہ جو ہے جائیں گے کیا بولتے ہیں وہاں تحلیہ لیکن تحلیہ تو گئی نہیں یہیں آگئی ہے معلوم نہیں یہاں اور اس کا کام بھی نہیں اس کی سہلی کا کام سب کپڑے لے کے آئی ہے اس کو واپس کرنا ہے تو چلتے ہیں اندر تھوڑا ادھر گھونتے ٹھلتے ہیں چلکے اور ایسے بھائی بھیڑ تو زیادہ ہمیں نہیں لگ رہی ہے کیونکہ بھیڑا نہیں ہے زیادہ تو دوستو یہ دکھو گھڑی ہیں یہ نیوی فورس کی ہے ایک سو پچاس ریال کی یہ بھی ایک سو پچاس کی ہے وہ کتنے کی ہے دیکھاؤ جو یہ ہے ایک سو نبے ریال کی تو اس میں جو ہے ڈیجٹل بھی ہے دونوں مدد دونوں ٹائم بتائے گی وہ وزن بھی ہے کافی اچھے خاصی وزن ہے دیکھ لو کئیسی لگ رہی ہے یہ ایک سو نبے کیا تو بھائی یہ بہت مہنگی گھڑیاں نیوی فورس کی ہے نا نیوی فورس دیکھا لکھا ہو ہاں اور بھائی یہاں پہ بلکل اکدم سنناٹا ایسا لگ رہا ہے یہاں شوپنگ ہی نہیں کرنے آ رہا ہے ورنہ یہاں پہ تو بھائی پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے سب دیکھو بہت سنناٹا ہے یہاں پہ پورا سنناٹا ہی سنناٹا ہے ورنہ یہاں پہ آدمی بہت ہوتے ہیں بھوڑ بھوڑ لگتی سوکس شاٹا ہے یہاں پہ تو بہت بھوڑ ہوتی تھی جھولے وغیرہ بھی کھالی بس لکھ رہے ہیں کوئی بچے بھی نہیں ہیں جھولے سب کھالی ہیں ہم کو لگ رہا ہے ادھر کوئی آ نہیں رہا ہے بس مال میں زیادہ شاپنگ چل رہی ہے یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا ہے یہ کونسا جھنڈا لی ہے جھنڈا ہے چاہتا ہے تو ابھی دوستو آ چکے ہیں تحلیہ اور بھائی پارکنگ مل گئی ہے گاڑی نکل رہی تھی ڈی سی بڑی والی اور ہماری ہے چھوٹی والی ڈی سی تو یہاں لگا دیتے ہیں بھائی گئی ہیں ریوہ میں گئی ہیں میڈم کی سہیلی اور یہ سب بھائی سامان لے کے آئی ہیں اس کی سہیلی کا آئی ہے یہ ہی سب واپس کرنے آئی ہیں کئی جو خود یہ لے کے آئی ہیں کس یہ دوستو میری میڈم کا کام نہیں ہے یہ اس کی سہیلی ہے اس کے چکر میں جو ہے ہم کو لے کے آئی ہیں اور جبکہ اس کے پاس دوستو ڈرائیور بھی ہے پاکستان کا ہے اور سب کچھ ہے لیکن ہم کو لے کے آئی ہیں تو ان کی دوستی یہ ہے بھائی تو دوستو ابھی رات کا بج گیا ہے بارہ بج کے تیرہ منٹ اور بھائی ہم نے میڈم کو اتارا تھا یہاں پہ زارہ میں تو یہ ہے زارہ تحلیہ والا یہیں پہ اتارا تھا ان کی سہیلی بھی ساتھ میں تھی تو ان نے یہیں اتار دیا تھا آپ جو فون آیا ہم پارکنگ میں انتظار کر رہے تھے تو کہہ رہی کہ جو ہے جمال عرب چلے ہو ہم صدیق کے ساتھ وہاں آگئے تو ابھی تو اس تو چل رہے ہیں وہاں لینے کے لیے اتارا یہاں تھا اور خالی گاڑی ہے دیکھو جا رہے ہیں بھی اب تیل بھی نہیں ہے دوستو ابھی تیل کے لیے بولا ہے تین پوائنٹ تیل ہے تو رینج دکھا رہا ہے دیکھو رینج دکھا رہا ہے پچھتر کلومیٹر تو ابھی یہاں سے جو ہے تیل بھروا لیں گے یہاں تحلیہ سے اور یہاں بھائی پارکنگ کا بڑا مسئلہ فسرہ ہے کوئے آگے گاڑی لگا ہے کوئی پیچھے دھو گاڑی گاڑیاں پہ گاڑی ہیں سب تو چلتے ہیں پہلے تیل بھروا لیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں چلیں گے بھائی تو یہ ہے دوستو تحلیہ کا نظارہ اور یوٹن مار کے بھائی یہی ہے پیٹرو مہتہ نیفٹ کا یہاں سے بھروا لیں گے تیل تو ابھی دوستو آ چکے ہیں چار نمبر گیٹ پہ گاڑی ہم نے لگا دی ہے بھائی اور جہاں پہ بھائی ہم نے پیٹرول بھروایا تھا تحلیہ پہ تو وہاں پہ ایک بانگلہ دیس کا لڑکا تھا تو وہ نیا آیا تھا ہم کو کیا بھلو ہم نے بس گئے سیسا کھولا ہم نے کہا کہ تیل ڈال دے اب بھی خمسین ڈال عربی میں تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو بولتا ہے عربی میں نہیں ہندی میں بولا تو میں نے کہا 50 کا ڈال دے تب بھی اس کی نہیں سمجھ میں آیا پھر میں نے کہا 50 کا ڈال دے تو وہ گیا جیپ سے اس کے پاس پرچہ لکھا ہوا رکھا تھا تو وہ پرچہ دیکھنے لگا ہم ٹائم یعنی کر کیا رہا ہے ہم تو بول چکے ہیں تو اس کو بھائی نہ عربی معلوم تھی اور نہ اس کو ہندی معلوم تھی نہ اس کو انگلز معلوم مددہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ وہ بانگلہ میں بات کر رہا تھا کوئی اور پرس میں ایک لڑکا تھا ہم نے کہا یار اس کو بولنے ہوتیل تو وہ کہہ رہا موبائل میں ٹائپ کر کے ہم کو بتاؤ کتنے کا تیل ہے پڑے گا تو ہم نے اس کو جو ہے موبائل تھا میرے پاس چھوٹا والا اس میں ہم نے پچاس لکھ کے اس کو دکھایا تب جو ہے اس نے مشین میں فیڈ کیا کہ پچاس کا تیل تو خیر وہ تو بات ہو گئی اس کے بعد میں جب ایٹیم سے پیسے کٹانے کا نمبر آیا تو وہ جو ہے پچاس کی جگہ پانسو روپے اس میں لکھ رہا تو وہ اس نے لڑکے نے دیکھ لیا تو وہ کہہ رہا ہے اس کو دو ہفتے سے ہم سکھا رہے ہیں کہ اتنا تو وہ پورا لسٹ لیے پچاس کا ساو کا ڈیڑھ سو کا دو مطلب پورا لسٹ لیے پیپر پہ لکھے ہوئے تب بھی دو ہفتے سے وہ اس کو کہہ رہا کہہ رہا اس کو میں سکھا سکھا کہ پریسان ہو گیا ہوں یہ سمجھ لو پانسو روپے کاٹے لینا تھا ایٹیم سے یہ تو خونس لڑکے نے دیکھ لیا تو پانسو روپے کٹ جاتے تو میڈم کہتی کہ پانسو روپے کٹ جاتے گاڑی میں کیا تو میرے لیے مصیبت ہو جاتی پھر ابھی یہاں کہ بھائی ابھی انتظار کر رہے ہیں چار نمبر گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہم نے یہی کا میسیج بھی ڈال دی ہم نے چار نمبر گیٹ پہ ہے بھائی ٹائم بھی ہو چکا دیکھو ایک بجنے والا ہے بارہ چوون ہو گیا ہے ابھی نکلی نہیں ہے دیکھویں کتنی دیر میں نکلتی ہوں کون سے گیٹ پہ کون سے گیٹ پہ بلائیں گے ابھی تو فیلحال ہم اپنی مرجی سے چار نمبر پہ آکے لگا دیا ہے تو ابھی دوستو رات کا دو بج دیا اور بھائی ابھی ہم عرب مال میں ہی ہیں اور میڈم لوگ کے بھائی ہم کو لگ رہا ہے سہری کر رہی ہیں ابھی ہم چلتے ہیں بھائی اپنی گاڑی کے پاس یہی لیفٹ سے چار نمبر والی سے بھائی دھیرے دھیرے ابھی سرناتہ ہونے لگا ہے ابھی اور موبائل میں بھائی بیٹری میرے آج پھر بھی نہیں بچی دس پرسنٹ بچی ہے کل بھی اور آج بھی دس پرسنٹ بچی تھی تو چلتے ہیں بھائی راؤن فلور پہ تو دوستو ابھی بج گیا ہے تین بچ کے پندرہ منٹ بھائی ابھی بلکل بس مشوار سے آئے تو سکیل بھائی سے ہم نے بول دیا تھا بھائی ہم کو دیر لگ جائے گی تو تم اپنے جو ہے سہری کر لینا تو کہیں بھائی ٹھیک ہے تو خیر ہوتل گئے تھے وہ ہمارے لیے بھائی لیا تھے یہ پراتھے دو ہم نے مانگوائے لیے تھے اور اس کے ساتھ میں یہ ملتا ہے چنا تو ابھی یہی بھائی کھا لیں گے اور باقی تھوڑی سے ہمارے پاس بھنڈی بھی رکھی ہے تو ابھی چلتے ہیں بھائی کر لیتے ہیں سہری کیونکہ بھائی ساڑھے آٹھ بجے کے نکلے نکلے ہم سمجھو سبت تین بجے تین بچ کے دس منٹ پر آئیں دیر ہو گئی آج اور ان کا کام بھی نہیں تھا ان کی سہری کا کام تھا تو چلتے ہیں دوستو کر لیتے ہیں سہری بھائی دیر ہو گئی ہیں ان کو ابھی گاڑی بھی ساف کرنا ہے کفیل والی تو دوستو ابھی صبح کا بجیہ ہے پانچ بچ کے دس منٹ بھائی پجیل کی نماز بھی ہو چکی ہے ہم نے نماز بھی پڑھ لیا تو دوستو ابھی کرتے ہیں فیلال اس ویلوگ کو اہی پہنے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں کسی نیک ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا بہت سارا دھیان لکھیں دعاوں میں آدھر کریں